تو ابھی آپ کو خبر دیں کہ اپوزیشن لیڈر نگران وزیراعظم کے لیے ناموں پر مشاورت کا دوسرا مرحلہ دو اگس سے شروع کریں گے راجہ ریاس کا کہنا ہے کہ وہ نگران وزیراعظم کے لیے تین نام تجویز کریں گے اپوزیشن اراکین کے ساتھ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے سے بھی مشاورت کی جائے گی نمائندہ خصوصی آسیم نصیر ہمارے صرف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی آسیم بتائیے اگران وزیراعظم کے لیے جو حتمی طور پر یہ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور راجہ ریاس سے گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک دور تو وہ مکمل کر چکے ہیں لیکن اب اپوزیشن کی جو گروپ ہے ان کے ساتھ کو مشاورت کریں گے اور اس سلسلے میں بھرد کے روز یعنی کہ دو اگس کو دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے جس میں اپنے گروپ کے ساتھ اور گروپ سے ان کے برات پوزیشن اراکین ہے اس کے ساتھ جماعت اسلامی جی ڈی اے کے اراکین اور اسی طرح جو جس کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ مشاورت کریں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ جو اپنی طرح سے وہ نام تجویز کریں ان میں ماہرے موشیت اور سیاستان ایک نام ہو جو وہ وزیراعظم کے طرح سے آنے والے نام کے اوپر بھی پھر ان کی مشاورت شروع ہوگی تو وہ اپنی مشاورت جو بھی جس کی جماعتوں کے ساتھ ہے اس سے مکمل کر لیں گے بت کو جس کے بعد کبھی امکان ہے کہ اسی ہفتے کے آخری دنوں میں جمعہ ہفتے کے روز وزیراعظم پاکستان کے ساتھ اگرام وزیراعظم کے پر ان کی مشاورت اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ایک نام تجویز کریں گے یا اتفاق نہیں ہوتا تو کیا آپ کو مستطر کریں ٹھیک ہے آسیم آپ کا بہت شکریہ